جو صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں روافظ کا منحج ہے جو شیعہ اور جس منانے صحابہ جس منانے اسلام ہیں یہ ان کا منحج ہے کسی بھی صحابی پر نخص کرنا تنپیس کرنا یہ صلح صالحین کا منحج نہیں ہے حضرت امام مذرعہ حضرت الرحمن اللہ نے فرمایا اگر تم کسی کو دیکھ لو کی صحابہ کرام کے اوپر نخص کرتا ہے تنپیس کرتا ہوں تو تم اس کے اوپر یہ لگاؤ کہ وہ مسلمان ہے کہ مسلمان نہیں ہے کیونکہ وہی انسان صحابہ کرام پر نخص کرے گا جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا یہ دشمنان اسلام ایسا کریں گے کیونکہ ہمیں دیو صحابہ کے ذریعے سے ملا قرآن اور سنتیں ان کے ذریعے سے ملیں وہ اسلام کے سب سے پہلے گواہ ہیں جب گواہ مجروع ہو جاتا ہے تو انسان کے صحابہ جاتا ہے اس لئے وہ صحابہ کرام پر عظام لگاتے ہیں دین پر تو نہیں کر سکتے تھے نبی پر عظام تراشی نہیں کر سکتے تھے اگر نبی پر کرتے سارے دنیا سارے مسلمان پر لگا دیتے اس لئے انہوں نے صحابہ پر عظام لگانا شروع کیا یہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں اسلام اور دین کو ڈانیمیٹ کرنا چاہتے ہیں جو صحابہ کرام کے اوپر ناد کرتا ان کی تنخیص کرتا ہے تو ان کی اسلام کے سب سے پہلے گواہ ہیں جب گواہی غیر مطبر ہو جائیں گے تو ان سے ان کی گواہی بھی غیر مطبر ہو جائے گا ان سے آیا ہوا دین بھی غیر مطبر ہو جائے گا اس لئے جو زنادقہ ہیں جو بددین لوگ ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں وہی صحابہ پر عظام لگاتے ہیں یا صحابہ کرام پر نفض اور جرہ کرتے ہیں یہ جو ہمارے عائمہ گزرے ہیں بڑے عائمہ اور مشتہدین اور محدثین جرہ تعدیل کے علماء ان کے اس طرح سے اقوال موجود ہیں امام مونیفہ رحمت اللہ نے فرمایا کہ صحابہ اکرام کے تعلق سے اگر کوئی زندگی گھر مسلسل بلا ناوہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے تو بھی اس کی عبادت صحابہ اکرام کے اسے ایک لمحے تک نہیں پہل سکتی اس لمحے انہوں نے اللہ کا دیتار کیا ایمان کی حالت میں امام مونیفہ رحمت اللہ نے فرماتے ہیں صحابہ کے مقام ہے